بھارتی حکومت کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند ہفتوں بعد بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان نے بھارتی حکومت کی طرف سے متنازب پر سخت احتجاج کرتے ہوئے بھارت کو کہا ہے کہ یہ جی یہ ہے نیا انڈیا یہ نئے انڈیا کا نیا اور خوفناک چہرہ ہے بھارتیا سرکار نے پڑوسی ملکوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے اگلے دس دنوں میں دس میزائل ستجربات کرنے کا اعلان کیا ہے اللہ 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 توبہ انڈیا سیلف میڈ چیزیں بنا رہا ہے انڈیا ایم آر آئی بی ایسی ٹکنولوجی لے کے آرہا ہے جو بہت لیٹنس ٹکنولوجی ہے کہ کہتے ہیں کہ دشمن آپ کو زیادہ سکھاتے ہیں بھارت میں رفائی تحقیقاتی ادارے کے مطابق موتی سرکار اگلے چند دنوں میں دس خطرناک میزائلوں کے تجربات کر کے پاکستان اور چین کو ساپ پیغام دیں گی چین جانے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی اگنی فائیو سے کیوں چائنا کا گلہ سوگ گیا ہے پاکستان ہو گیا ہے سن کہ یار ہمیں ابھی ویزا دو اور ہمیں کسی کنٹری نکال دو لیکن ہمیں پاکستان سے نکال دو اور امریکہ بلکل دربین لگا کے بھارت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بھائی لوگ کر کیا رہے ہیں آکر گرما کرمی مزید بڑھ جائے گی تو حالات پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستویل قریب میں حالات گمبیر ہیں سنگین ہیں خوفناک ہیں تشویشناک ہیں خطرناک ہیں انڈیا نے جیسے اب یہ مزائل اگنی مزائل کا جو ناؤنش کی ہے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا سوپر پاور کی تیارییں کر رہے ہیں بھارت آج نہیں تو کل سوپر پاور بن جائے گا ہاں بھائی ہاں آپ کا کیا ہوگا جنابی حالی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مزائل ہے یہ ملٹیپل وار ہیڈز لے کے جا سکتا ہے ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ہے یہ پانچ ہزار کلومیٹر تک جا سکتا ہے سنتے جائیے جانتا ہے کہ اس مسائل کی بات ہے تو اس سے اب انڈیا اور جس کو کہہ سکتے ہیں پورے کھٹے میں سٹونگ ہو چکا ہے واہ بھائی واہ انڈیا بس وہ سلیکٹ گروپس میں چلا گیا ہے جن کے پاس یہ کیابیلٹی موجود ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے شد اور دیشی باسا میں میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھ لیجئے بھیج بیاری ہے اور درد پاڑے گھو رہا ہے واہ بھائی واہ پرکشن ہونے کے بعد میں چائنہ اور پاکستان دونوں کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں کاپیں ٹانگ رہی ہیں پاکستان تو بھارت سے ہمیشہ ڈرہا سہمار آیا کیوں تب ہی تو پاکستان نے کبھی سامنے سے وار نہیں کیا سنتے جائیے ہمیشہ شمد یود لڑے پیٹھ میں وار کیا آتنگوادی بیجے ہمیں جب آپ لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے تو پاکستان تو ہمیشہ بھارت سے ڈرہا ہوا تھا سر پہ بھی نہ ٹینشن کی لکیرے آ گئی ہے اور انہوں نے کڑا ویروت جتا ہے تو چینگ چونگ چینگ چینگ چائنی جو ہمیں تمہارے ویروت سے کو گھنٹا پتھنی پڑتا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہر ہندوستانیوں سے بولنا چاہوں گا جتنے بھی ہم میڈن چائنہ پرڈکٹ ہریتے اتنا ہی مجبوط ہم چائنہ کو کرتے ہیں چائنہ کی آرمی کو کرتے ہیں میں جانتا ہوں اور میں آپ سب لوگوں سے یہی وینتی کرنا چاہوں گا کہ میڈن چائنہ کا بوئی کوٹ کیجئے میڈن انڈیا کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہمارے دیش کا پیشہ ہمارے دیش میں رہے اور بھارت مجبوط ہو نہ کہ ہمارا دشمن ملک چائنہ اس کی کوئی تنہ نہیں ہو سکتی خیر آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں پاکستان کے تتھا قطع سب سے بڑے موڈی فین آوید علی نے کچھ اگنی فائف پہ چائنہ پہ پاکستان پہ ٹیکا ٹپنی کی ہے تو چلتے پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی انڈین پرائم نیسٹر نے وینڈرز کے ساتھ وہ ملے ہیں اور انہوں نے یہ بولا کہ میں خود غریبی جی کیا ہوں انہوں نے موٹیویٹ کر رہے تھے کہ بھائی محنت کرو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اور اگنی فائف مزائل انہوں نے لانچ کیا ہے چھے ہزار کلومیٹر رینج ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے گیم چینجر وہ کہہ رہے ہیں دوستو بھارت کلیم کرتا ہے کہ اگنی فائف کا جو رینج ہے وہ ہے پانچ سے لے کر آٹھ ہزار کلومیٹر انڈیا جو ہے نا ٹیکنولوجی میں بہت آگے چلا گیا ہوا ہے جو ہم لوگ پہلے نہیں مانتے تھے اس بات کو بلکل ہم اس بات کو ڈینائی کر دیتے تھے کہ انڈیا ہم سے آگے نہیں جا سکتا ہم اس سے آگے ہم دنیا کے نمبر ون ہے نمبر ون تو ہو نمبر ون تو ہو اس آت میں ایشیا کے کنگ بھی ہو بھائی پاکستان اس ایشیا کا کنگ ہے پاکستان اس ایشیا کا کنگ ہے یہ جو آپ لوگوں پہ خشی اور پاگلپن کے دورے پڑھ رہے ہیں نا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو لیکن میں ہمیشہ بتاتا تھا کہ دیکھیں آپ ریسرچ کیجئے آپ پڑھیں آپ دیکھیں کہ انڈیا واقعی ترقی کر رہا ہے ہمارا مسائیہ یا نہیں کر رہا ابھی دیکھیں جس مزائل کی آپ بات کر رہے ہیں جو مزائل انڈیا نے بھی پچھے تجربہ کیا اگنی 5 کا کامیاب تجربہ ہوئے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ساری زندگی سونا کہ ایک مزائل جاتا ہے اوپر یا اس میں کوئی ٹیکنولوجی ہے کہ ساتھ وہ جو ہے نا ایٹم کو بھی لے جاتا ہے بم کو بھی ساتھ لے جاتا ہے لیکن اس کی قولیٹی اور اس کی سپیشلیٹی کے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں یہ مزائل اگر جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہی ٹارگٹ اپنا سیٹ کرتا ہے اور وہ ٹارگٹ کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ پہ ٹارگٹ سیٹ کرے گا وہ ایک سے زیادہ ٹارگٹ اپنا سیٹ کرے گا یعنی کہ دو تین چار پانچ جو بھی اس کا ہوگا کہ وہ سیٹ کرے گا اور وہ ایک ٹائم میں کئی جگہوں کو تباہ کر سکتا ہے وہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیکنولوجی اتنی چلی گئی آگے اور میں ابھی یہ بھی سندا تھا کہ کسی فی میل نے اس کے اوپر بڑا ریسرچ کیا ہے اور 1999 میں ورک سٹارٹ کیا ریسرچ سٹارٹ کیا اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو لے کے آگے چلے ہیں اور اس کے علاوہ اگر سورج کا جو مشن سن کی بات کریں انہیں بھی جو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی انڈین فی میل تھی ایک وومن تھی اور یہ بہت بڑی بات ہے ادھر سے وومن امپاورمنٹ کا بھی پتا چلتا ہے پاکستان میں کیا وومن امپاورمنٹ ہے کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ کس طریقے سے خواتین وومن آگے آ رہی ہے یہ بھی چیز ہے دیکھیں انڈیا کی جو وومن ہے نا یہ آئی سے نہیں ہے دیکھیں پاکستان کی وومن کی بات بتاتا ہوں پاکستان کی وومن کو ازادی ہے اویرنس ہے ہر چیز کی سمجھ ہے اپنی مرضی کی زندگی جی سکتی ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1947 کے بعد سے وہ اویر ہے انڈیا کی لڑکییں جو ہیں وہ 1947 کے بعد ہی ازاد تھی وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتی تھی کلچر کو وہ آگے پرموٹ کر سکتی تھی جوپس کر سکتی تھی آئی سے 20 سال پہلے 30 سال پیچھے آپ چلے جائیے تو ہمیں یہ بڑا برا لگتا تھا کہ ہماری فیمل کام کریں گی ہماری فیمل کسی آفیس میں جائیں گی ہماری فیمل جو ہے وہ ایر آسٹرز ہوں گی یعنی کہ ہمیں یہ برا لگتا تھا لیکن اب جو ہے پچھلے 20 سالوں سے لوگ پڑے ہیں انہیں ایجوکیٹڈ ہوئے ہیں انہیں سمجھ آئی ہے تو ان میں اب اویرنس آگیا اب عورتیں بالکل آزاد ہیں لیکن انڈیا کی عورتیں جو ہیں یہ بہت پہلے سے آزاد تھی رینڈو بھائی رینڈو ہم کو سب پتا ہے کتنی آ جا دی ہے سی اے اے ان کا ایک لاؤ انہوں نے لاؤگو کیا ہے انڈیا گورنمنٹ میں کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کوئی نالیج ہے 2014 سے پہلے جو لوگ انڈیا میں انٹر ہو چکے تھے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں چاہے وہ کریشنز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں انہیں وہ نیشنل کر رہے ہیں انہیں وہ عزت دے رہے ہیں انہیں اس طرح کی عزت دے رہے ہیں کہ وہ ادھر پروپٹی بھی خرید سکتے ہیں وہ ادھر بزنس بھی کر سکتے ہیں وہ ادھر کچھ بھی نیشنل ہو جائیں گے گورنمنٹ کی جوب بھی کریں گے وہ ووٹ بھی ڈال سکیں گے جا کے ان کا ادھار کارڈ بنے گا جیسے ہمارا چناتی کارڈ ہوتا ایڈی کارڈ ہوتا ہے ایسے ادھر ایک ادھار کارڈ ہوتا ہے تو دیکھیں ان کا ادھار کارڈ بھی بنے گا ان کو عزت مل گئی نا وہ ووٹ بھی ڈالیں گے وہ انڈیا سیٹیزنشپ کے مالک بن جائیں گے انڈیا کے پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو یہ میرے خیال سے تو اچھا قانون ہے یہ برا قانون نہیں ہے یہ برا لگ کیوں رہے لوگوں کو عابد بھائی مجھے یہاں پہ یہ چیز بتائیں کہ کیا ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے مطلب ایسا پاسیبل ہو کہ جو ہم ڈیلی بیس پہ انڈیا کی اچیویمنٹ کی بات کرتے ہیں اور میرے خیال سے کوئی ایسا دن جو ان کی اچیویمنٹ کے بغیر گزرتا ہے وہ انڈیا والے سمجھتے ہیں یہ دن ویسٹ ہو گیا اس طریقے سے ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں وہ ڈویلومنٹ کر رہے ہیں وہ یقین کیجئے کہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ وہ دن رات دیکھیں ہمیں روزانہ ایک نئی چیز سننے کو ملتی ہے کہ انڈیا کبھی چاند پہ جا رہا ہے کبھی راکٹ چھوڑ رہا ہے کبھی کوئی نیا تجربہ کبھی انڈیا نے فیٹر جڑ بنا لیا کبھی انڈیا نے کچھ کر لیا مطلب روزانہ ایک نئی چیز سننے کو ملتی ہے یہ کیوں سننے کو ملتی ہے جس ملک کا وزیر آزم ان کے نو یا دس سال پورے ہونے والے ان دس سالوں میں اس ملک کے وزیر آزم نے شٹی نہیں کی آپ سمجھئے نا چیز کو کہ جس ملک کے وزیر آزم اتنے اکمینٹی ہوں گے تو وہ ان کے لوگ تو اچیرمنٹ کریں گے سر وہ تو آگے جائیں گے جائیں گے تو وہ دیکھیں جو لوگ محبے وطن ہوتے ہیں جو اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں وہ صرف سوچتے ہیں اپنے وطن کے لیے بھائی مجھے یہ بتائیں میں آپ یا ہم لوگ تو انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات کریں پاکستان کو کسی میں اسے دیکھ رہی ہے کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور انڈیا کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے دیکھیں شوئے بھائی یہ تو پوچھنے والی بات نہیں پوری دنیا کو پتہ ہے ابھی آپ انڈیا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا کے وزیراعظم نے آپ کو بتا دیا ہے ان کے انٹرویو بھی پوری دنیا نے سنے ہیں کوئی بوس کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی پاؤں چھوٹا ہے مودی جی مطلب انہیں پوری دنیا ایک بزنس مین کی نظر سے دیکھ رہی ہے آپ دیکھیں ریلیشن اچھے کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اب انڈیا اپنی انڈسٹرییں پہ لگا رہے ہیں اور دنیا کی انڈسٹرییں انڈیا میں بھی آ رہی ہیں اب ہمیں ایک کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا اگزیمپل دیتا ہوں ابھی آٹے کے اوپر آپ دیکھ لیجئے پہلے گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ ہم لوگ آٹا بانٹیں گے راشن بانٹیں گے اگلے دن خبر آئی تھی کہ آٹے کے اوپر تو کروڑوں روپے کا گھپلا ہو گیا ہے کوئی دو نمبری ہو گئی ہے تو ہمیں تو دنیا میں اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے انڈیا کو دیکھا جاتا ہے اس نظر سے کہ ادھر ٹیسلا آ جاتی ہے ادھر آئی فون بننے لگ جاتے ہیں ادھر مرسیڈیز بننے لگ جاتی ہے چائنا کی جو بڑی بڑی انڈسٹرییں چائنا میں لگاتی تھی دنیا وہ ساری انڈیا میں آنا شروع ہو گئی ہے اسے تو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے دنیا کے بیچ میں ان کے پرائیم منسٹر مودی کو اس نظر سے دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا کی جنگیں مودی جی سے رکھوائی جا رہی ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اور ہمیں بھی یہاں پہ اگر دیج رہے ہیں لوگ خجوریں بیج رہے ہیں ایڈ کے طور پر دیکھیں ابھی سودیا ریبیا سے جو آپ کہہ رہے ہیں خجور آئی ہیں پاکستان میں وہ بھی ان باشاوں کے لیے آئی ہیں شینشاہوں کے لیے آئی ہیں دیکھیں انہوں نے تو خجور بیجی ہوگی گریب عوام کے لیے گریب لوگوں میں اسے دیا جائے روزے کھولے گریب لوگ مجھے دکھائیں نا کہاں پہ وہ خجور باٹی گئی ہے وہ خجور کہاں ہے یا اس خجور کی وجہ سے جو ہم خجور لے رہے ہیں ایک ہزار روپے کلو آٹھ سو روپے کلو بارہ سو روپے کلو کیا ہمیں خجور تین سو روپے دو سو روپے کلو ملنے شروع ہوئی ہے ہرگز نہیں امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے بل پاس ہوا ہے کہ ٹک ٹک امریکہ میں بھی بین ہو لی تو جشن منایا جائے تو بیسکلی امریکہ جو ہے نا اب ایک سوپر پاور راہ بھی نہیں ہے اچھا اگر ہم اسے کہیں نا کہ سوپر پاور رہ گیا ہے تو وہ سوپر پاور والے سلسلے ختم ہو رہے ہیں انڈیا نے جیسے اب یہ مزائل اگنی مزائل کا جو ناؤنج کی ہے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا سوپر پاور کی تیارییں کر رہے ہیں کبھی پتا چلتا ہے جی فارٹر چٹ اپنے بنا لی ہے انڈیا نے پاورکشن کیا جائے گا ان کو چلانے کا بیاس کیا جائے گا تو وہ پور کے اوپے کیا جائے گا تو تم اپنی خیر بناو خیر ویڈیو دیکھنے بعد تمہیں یہ بولا جاؤں گا ہم کو ہمارے دیش کو بھارت کو اور مضبوط بنانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں میڈ انڈیا کو آسمان پر بٹھانا ہے اور چائنا کو کمجور کر کے دکھانا ہے تو اس ویڈیو کا یہی پر سماپن کرتے ہیں آپ لوگوں کے ویچار کمنٹ شیکشن میں آپ کا انتجار کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند ونے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام